اب ایک ایسی خبار جو کی پڑوسی دیش سے آ رہی ہے اور وہاں پر جو تصویریں پچھلے 48 یا 72 گھنٹے سے آ رہی ہیں وہ جھگ جھوڑ دینے والی ہیں بانگلہ دیش میں آگ والے اس کلیش کی بات کر رہے ہیں جس نے پچھلے پندرہ دنوں سے وہاں کی پولس، پشاشاست، سرکار اور وہاں کے سٹوڈنٹس پوری ستہ سب کو ہلا کر رکھا بانگلہ دیش سے آئی یہ آندولن والی آگ ہے، آرکشن والی آگ ہے، ویروت پردرشن والی آگ ہے بانگلہ دیش کے نو جوانوں نے پولس کی سننے سے منع کر دیا نہ وہ کانون کو مان رہے ہیں، نہ ہی بانگلہ دیش کی پردھان مطری شیخ حسینہ کے نیائے والے بھروسے کا ان پر کوئی اثر ہو رہا ہے جس کا اگنی والا انجام آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بانگلہ دیش کی راجدانی ڈھاکا، ویروت پردرشن کا ایپی سنٹر بنا ہوا ہے آرکشن کے ویروت میں دیش ویابی آندولن لگا تار تیز ہو رہا ہے اب تک بانگلہ دیش کے ویبن حصوں میں کم سے کم انتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے دھائی ہزار لوگ خائل ہو چکے ہیں شہر شہر پردرشن کاری اور پولس کے بیٹ جھڑپیں دیکھنے کو بل رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں کئی شہروں میں لاتھی، ڈنڈے، پتھر لے کر پردرشن کاری سڑکوں پر گھوم رہے ہیں بسوں اور وہانوں میں آگ لگا رہے ہیں بانگلہ دیش کی پردان منطری شیخ حسینہ نے حالی میں سرکاری ناشنل ٹیلویزن پر آ کر دیش کو سمبودت کیا تھا انہوں نے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی تھی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پردرشن کاری اور زیادہ آخرشت ہو گئے انہوں نے سرکاری ٹیلویزن کے دفتر پر اٹیک کر کر اسے پھوک دیا جس دوران پردرشن کاریوں نے سرکاری ٹیلویزن کے دفتر میں آگ لگائی اس میں کئی پترکانوں سمیت قریب بارہ سو کرمچاری موجود تھے پولس پرشاسن نے کڑی مشقت کے بعد جیسے تیسے انہیں بچایا دعویٰ ہے پاکستان پریمی کچھ سنگٹھن بانگلہ دیش کا ماحول بگاڑ رہے ہیں جو رہ رہے ہیں اب بانگلہ دیش میں جو کھا رہے ہیں بانگلہ دیش میں پاکستان اور آئیس آئی کے اشارے پر بانگلہ دیش کو چلا رہے ہیں وہاں کی ستہ کو چنوٹی دے رہے ہیں سوال ہے کیا بانگلہ دیش کی اس آگ کے پیچھے پاکستان کا دماغ ہے کیا اس ہنسا کا ڈریکٹر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے بانگلہ دیش میں اس سمیں بس ٹرین اور میٹرو سیوہ ٹھپ ہو گئی ہے انسا کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سرکار نے موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا ہے سکول کالج کے ساتھ ساتھ مدرسوں کو بھی انشتکال کے لیے بند کر دیا گیا ہے پورے دیش میں سینہ کو مورچوں پر اتار دیا گیا ہے کئی کمپنیوں نے اپنے کرمچانیوں کو گھر سے کام کرنے کے نردیش دیئے ہیں فیلحال کچھ تصویروں سے آپ دیکھئے بانگلہ دیش میں حالات کیسے بے خابو ہو چکے ہیں دیکھیں آپ کو بتانے کی بانگلہ دیش میں بگڑتے حالات پر بھارت کی بھی نظر ہے بانگلہ دیش میں رہ رہے بھارتیوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس میں بھارتی سمدائی کے سدسیوں اور بانگلہ دیش میں رہنے والے بھارتی اچھاتروں کو یاترہ سے بچنے کی سلا دی گئی ہے ایمیہ نے بقاعدہ اس کے لیے آج ایک بریفنگ ترکر ڈالی اچھایوگ نے چوبیس گھنٹے کی سیوہ والے کچھ آپات کال سمپرک نمبر بھی جاری کر دیے ہیں یہاں جلدی سے آپ یہ سمجھ لیجے کہ یہ سارا ویرود ہو کیوں رہا ہے دیکھئے اس کا اگر بیگراؤن دیکھیں تو بانگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں آرکشن کا ویرود ہو رہا ہے 1971 کے مکتی سنگرام میں لڑنے والے سینکوں کے بچوں کے لیے آرکشن بڑھانے کا ویرود ہو رہا ہے 1971 میں پاکستان سے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو مکتی یودھا کہا جاتا ہے نیا فیصلہ یہ ہے کہ ایک تہائی سرکاری نوکریوں مکتی یودھا کے بچوں کے لیے آرکشن ہے آرکشن کے ویرود میں شہر شہر سڑکوں پر یوباؤ کر چکے ہیں انہوں نے آرکشن کی ویوستہ کو بھید بھاوکوں بتایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ میرٹ کے آدھار پر نوکری دی جانی چاہیے آپ کو بانگلہ دیش کی آرکشن ویوستہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس ویواد کی جڑ سمجھ میں آ جائے بانگلہ دیش میں سوطنترتہ سیرانی یعنی مکتی یودھا کے بچوں کو تیس پرتیشت آرکشن دیا ہے مہناؤں کے لیے دس پرتیشت آرکشن ہے الگ الگ زلوں کے لیے دس پرتیشت آرکشن تائے ہیں جاتیگت علپ سنکھیکوں کے لیے چھے پرتیشت کو اٹھا ہے جس میں سندھال، پانکھو، تریپوری، چکمہ اور خاصی آتے ہیں اب آرکشن الگ الگ جو ہیں ان کو جوڑ دیں تو قریب یہ 56% ہو جاتا ہے باقی 44% میرٹ کے لیے رکھا گیا ہے اسی کا بھروت ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی جانکاری دیتے ہیں کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کے لیے الگ آرکشن کی کوئی ویوستہ نہیں ہے